بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کی خبروں پر تب سنو اور تذیروں سجی سکور کے کار پروگرام کے ساتھ سیدی آئے حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن سید محسن رضا نقفی نے مکمل توپرا کرکٹ بورٹ کی باگڈور سمحل لی ہے بطون نگرہ وزیر آلہ پنجاب خدمہ سر انجام دینے والے معروف صحافی آپ کرکٹ کے میدان میں کھلاریوں کو کیسے لے کر چلنا چاہیں گے اس بات کا خلاصہ انہوں نے اسلام آباد کی مقامی ہوتل میں کھلاریوں سے بات چیت میں کر دیا سید محسن رضا نقفی نے کہا کھلاریوں سے ملاقات میں ان کو بتایا پہلے جو ہو گیا کون کیا کر رہا تھا وہ گزرا ہوا ماضی بن چکا ہے اب آگے چلتے ہیں پاکستان کرکٹ کو اپنے کھیل سے جیت کی اشارہ پر گمزن کرتے ہیں پاکستان کرکٹ کے بہتر مستقبل کے لیے مل بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں سید محسن رضا نقفی نے کھلاریوں پر واضح کر دیا سیاست اور لابنگ کی بات چھوڑ دیجئے ٹیم میں سیلیکشن کے لیے صرف میرٹ کلچر کو فروغ دیجئے جو پرفارمر ہے فٹ ہے اہلیت رکھتا ہے اسے ہر صورت کھیلنے کا موقع فراہم کیا جائے گا چیئرمن پی سی بی نے پہلی ملاقات میں کھلاریوں پر واضح کر دیا کہ فٹنس ٹیم میں شمولیت کے حوالے سے اہم بات سمجھی جائے گی انہوں نے کھلاریوں پر واضح کیا پرکشش معافظے اور معاہدے آپ کا حق ہے جس سے آپ کو کوئی محروم نہیں کر رہا لیکن اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہونی چاہیے کہ پیسہ ضروری ہے لیکن ملک اور جیس سب سے پہلے ہونی چاہیے اور اس پر کوئی دوسری بات نہیں ہوگی سید محسن رضا نقفی نے کھلاریوں کو یقین دلایا بورٹ ان کے لیے بہتر سے بہتر کرے گا لیکن کھلاریوں کو بھی بورٹ کے نظم و نس کو اہمیت دینا پڑے گی چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ سید محسن رضا نقوی کی ٹیم کے اہم لوگوں میں شمار کی جانے والی ڈائریکٹر میڈیا اور کمیونکیشن آلیہ رشید اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہی ہیں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے آلیہ چیئرمن کرکٹ بورٹ کی یہ پہلی ملاقات کھلاریوں سے خاصی حوصلہ افضا رہی ہے اور چیئرمن کرکٹ بورٹ نے کرکٹ بورٹ کو کس طرح لے کر چلنا ہے وہ کھلاریوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں انہوں نے یہ کھلاریوں کے گوشت گزار کر دیا جی بالکل یہ آیا بہت شکریہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا محسن نقی صاحب جو اتنے چیئرمن کے طور پر آئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے اب ان کی ساری توجہ کرکٹ بورٹ کی طرف آگئی ہے اور ان کی جو فلسفی ہے وہ بڑی کلیر ہے میرا خیال ہے مجھے ان کی شخصیت میں جو دو چیزیں بہت پسند آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھتے اور جو ان کا مائنڈ ہوتا ہے وہ فوری طور پر شیئر کرتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ انفرسٹریکچر کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے والے آدمی ہیں تو انہوں نے کلپنڈی سٹیڈیم میں بھی یہی کا لہور میں بھی کراچی سب سٹیڈیم جو ہیں ان کو اپگریڈیشن کا انہوں نے آرڈر کیا ہے اور پلانز مانگے ہیں اور اس کے اوپر وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جہاں تک کلیر سے ان کی گفتگو ہے وہ بڑی فرانک تھی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ پاکستان کو آپ کو اہمیت دینا پڑے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو پیسے کم ہے تو میں وہ اور بڑھا دوں گا یعنی سینٹرل کانٹریکٹ کے یا فیس وغیرہ کے لیکن آپ کو پاکستان کو ہر صورت میں اہمیت دینا ہے اور میں یہ منع بھی نہیں کر رہا کہ آپ نہ کمائیں آپ کا حق ہے آپ لیگ بھی کھیلیں سب کچھ کریں لیکن پاکستان کے لیے جو ہے یہ ساری ذر آپ کے جو ستارہ آپ کے سینے پر لگا ہے اس کو آپ کو اہمیت دینا ضروری ہے تو میرا خیالہ بڑا لاؤڈ انڈ کلیر میسیج گیا ہے پلیئرز کو اور پروفیشنلی وہ کافی چیزوں کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں جس کا آپ کو یہ بتایا ہے کہ بہت سارے ایشوز تو ہیں جن میں کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ انڈر تھرٹین یا انڈر سکٹین جو نیچے کی بچے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ اچھے کوچز کو لگائیں چاہے وہ ملکی ہوں یا غیر ملکی ہوں تو ان کی گروت کے لیے وہ بہت اس پر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی تک جو چیزیں نظر آئی ہیں اس میں یہ کہ ڈوہر ہیں اور کام کہتے ہیں کہ فوراں وہ اور اس پر براکرس ہی نہیں آنی چاہیے یعنی کہ اس کو ڈیلے کرنا ان کو پسند نہیں ہے تو امید تو یہ کرنی چاہیے کہ ایک بڑے ایک سولیڈ کھوٹنگ پر آئے ہیں اور بڑا کلیر فلوسفی لے کے چل رہے ہیں کہ پرکٹ بہت پیچے چلی گئے یہ ہماری اس کو انٹروب کرنے اور اس کے لیے جو کر بھی میں کر سکتا ہوں وہ میں کر بجلوں گا اچھا علیہ سید محسن رضا نکوی ایک منجوہ صحافی ہیں اور چینل ٹوئنٹی فور کی مالک بھی ہیں اگر ہم بات کریں تو آپ بھی ایک صحافی کے حیثیت سے ہماری ٹیم کا حصہ تھی لیکن اب آپ کرکٹ بورٹ کی ترجمان ہیں یہ جو محسن رضا نکوی صاحب نے کھلاریوں سے گفتگو کے دوران خلاصہ کیا کہ لابنگ نہیں چلے گی میرٹ کے اوپر سیلیکشن ہوگی فٹنس کلچر کو پروان چڑھایا جائے گا اور صرف اور صرف ٹیم میں سیلیکشن کا راستہ جو ہے وہ پرفارمس ہوگی تو عام زبان میں حرفوں کے نائوں میں نہیں کیا وہ کسی کو پیغام دینا چاہتے تھے یا یہ ان کی سوچ ہے نہیں دیکھئے میرا خیال ہے کہ یا یا آپ بھی اتنے سینئر جنرلس ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ ایشوز تو ہوتے ہی ہیں جہاں پہ چار برتن ہوتے ہیں وہ کھڑکتے تو ہیں تو ایسا نہیں ہے کس دور میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایشوز نہیں رہے لیکن تھوڑی بہت جو چیزیں ابھی آسٹریلیا کا ٹورٹ جس پہ محمد حفیظ نے کنڈکٹ کیا اور بہت سارے ایشوز انہوں نے اٹھائے تو میرا خیال ہے وہ تمام جو رپورٹس ملی ہیں اس کی روشنی میں یہ میسج جو ہے وہ کافی واضح طور پر پلئیئر تک گیا ہے کہ بھئی آپ نے ایک یقجان ہو کے کھیلنا ہے ایک ٹیم کی طرح لڑنا ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ فائٹ کر کے ہار جائیں قوم آپ کو معاف کر دے گی لیکن اگر آپ فائٹ نہیں کریں گے اور پلیٹ میں رکھ کے دے دیں گے میچس تو اویس بھی جو کرٹیسزم ہماری قوم کرتی ہے وہ بھی دنیا میں کوئی اور نہیں کرتا یہ بھی انہوں نے کہا ہے تو میرا خیال ہے کہ چھوٹے موٹے اگر کچھ ایشوز ہیں تو وہ تو ایک گھر میں بھی ہو جاتے ہیں اور پلیئر کو یہ سمجھنا بھی ہوگا کہ کہاں تک ان کی لیمٹ ہے کہاں ان کو جانا چاہیے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ایک باپ کی حیثیت سے جو کہ ایک ایڈمیسٹریٹر ایڈمیسٹریٹیو لیول پر جو ہائی ایس پوست چیئرمنٹ کی وہاں پر وہ جو باپ ہوتا ہے وہ دستر شفت بھی رکھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ تھوڑا سا بتاتا بھی ہے سختی بھی کرتا ہے کہ بچوں کو سائی رکھنے کیونکہ دیکھیں یا یا ہماری ہم اپنے ٹیم کو بہت پیار کرنا ہے لیکن اگر آپ پرفارمنسز دیکھیں تو ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جب تک آپ یہ ساری چیزیں ایڈریس نہیں کریں گے میں نے کہا نا فرینک آدمی ہے انہوں نے چیز کی ضرورت نہیں محصول کی کہ بندروازوں کے پیچھے بات کی جائے انہوں نے کہا کیوں نہیں دنیا کو پتا ہو لوگوں کو بتائیں لائیو چل رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ہیں اور وہ کلیریٹی ہے یہ کلیریٹی بہت اچھی چیز ہے کیونکہ دیکھیں میں چونکہ پانچے مہینے سے کام کر رہی ہوں اور اس سے پہلے بھی ادوار میں جو میں نے دیکھا ہے کہ جو چیئرمنز آئیں وہ اپنی فبلسٹی کے اوپر زیادہ زور رکھتے تھے مجھے ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری کیا چیز کہاں چل رہی ہے بلکہ اس کی وجہ ان کا فوکس یہ ہے کہ کیا میں نے کہنا ہے اور کرکٹ کی بہتری کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں مسلسل ہر طرف سے انفرمیشن نالج اس کو بلا میٹنگ یہ وہ مطلب ایک منٹ زائع کرنا پسند نہیں کرتے میرا تو خیال ہے کہ ایسے ہی آدمی کی پاکستان کرکٹ بورٹ کو ضرورت ہے اچھا علیہ محسن رضا نکوی نے بطور وزیراعالہ پنجاب جس طرح کام کیا بات کرنے سے زیادہ ایکشن پر بلیو رکھتے ہیں یہ ہم نے ان کو دیکھا اور کرکٹ بورٹ کی جہاں تک بات ہے اور جس طرح انہوں نے بات کی ایک بات تو تیہ ہے کہ حقیقت پسندانہ گفتگو انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ جو کرکٹ بورٹ کے پیسے ہیں وہ کھلاریوں کا حق ہے اور جس طرح چودری زکا شرف نے بطور چیئرمن نے کھلاریوں کو ریکارڈ معافضے دیئے سینٹرل کانٹریک کی مد میں انہوں نے کہا کہ اس سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں لیکن ایک چیز انہوں نے کھلاریوں پر واضح کی ہے کوئی اس کا برا نہیں مانے گا دی بلکل بلکل ایسا ہی ہے یا یا میرا خیال ہے کہ دیکھیں دنیا کے تمام کرکٹ بورٹ ایکات کو چھوڑ کے ان کو یہ مسائل کا سامنا ہے اور وہ یہ ہے کہ لیگ جو ہیں وہ بہت امپورٹنس ان کی ہے اور اوویسلی پلیئرز کا کمانا حق ہے پلیئرز کی ایج بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ان کے پاس بھی بس دس پندرہ سال ہی ہوتے ہیں جس میں کہ وہ میکسیمم کما سکتے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی گروس اتنی بڑھ رہی ہے یہ پاکستان کرکٹ بورٹ بھی اسیز کو ریالائز کر رہا ہے کہ اس کو ہمیں مینج کیسے کرنا ہے تو اسی وجہ سے جو پچھلا سینٹرل کانٹریک تھا آپ کو پتا ہے کہ پی ایسل ملا کے اس میں تین یعنی دو اور ایک پی ایسل صرف تین کی سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئرز کو اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے تو ابھی تھوڑا سا اس کے اوپر ایک طویل یا ڈسکیشن جو ہے یا برین سٹومنگ ابھی چونکہ پی ایسل چل رہا ہے اور ہم سب مختلف سینٹر سے بیزی ہیں تو اس کی وجہ سے ایک بیٹ کے وہ کر رہے ہیں اپنا ہومورک لیکن اس کے اوپر ایک پالیسی کے اوپر ایک لائح عمل جو ہے وہ تائق کیا جائے گا کہ پلیئرز جو ہیں وہ کہاں تک جا سکتے ہیں کہ جس سے پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ متاثر نہ ہو اس کے علاوہ فٹنس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ محمد حفیظ نے بھی کئی دفعہ اٹھایا تھا تو وہ ہے وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اب ہمارے یو یو ٹیسٹ بھی نہیں ہوتے تو اس طرح وہ کاکول اکیڈمی سے پاکستان آرمی کے نگرانی میں جس طرح انہوں نے یہ پیروگرام سیٹ کیا ہے تو اس سے آپ کو نظر آنا چاہیے کہ پیارٹیز بڑی کلیر ہیں اور اپنے ٹارگٹ پر ہیں وہ کہ انہوں نے پاکستان کرکٹ بورٹ کی ترجمان ہے اور لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ محمد حفیظ تو آپ کرکٹ بورٹ کے ساتھ نہیں ہیں اور پاکستان سپر لیگ کے بعد نیوزیلینڈ کو ہوم سیریز میں ہوسٹ کرنا ہے پھر ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کا میلہ امریکہ اور ویسٹرنڈیز میں لگنے جا رہا ہے تو یہ بتا دیتی ہے چیئرمن صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو غیر ملکی سٹاف ہے اور ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہو رہی ہے بیس سے بیسٹ لے کر آئیں گے کب تک آپ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں یقین ہے نیوزیلینڈ کی جو سیریز ہے اس سے پہلے انشاءاللہ یہ تیر ہو جائے گا بہت شکریہ آلیا رشید ڈائریکٹر میڈیا اور کمیونکیشن پاکستان کرکٹ بورٹ ہمارے ساتھ موجود تھی اور چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ سید محسن غزا نقوی نے پاکستان ٹیم کے کھلاریوں سے باتچیت کی اس حوالے سے آلیا رشید کی گفتگو آپ نے سنی پروگرام ہے وقت ہوا ایک بریک کا بریک سے واپس لوٹیں گے تو پاکستان سوپا لیگ سیزن نائن ٹو تھاوزن ٹونٹی فور پر گفتگو کریں گے ایج بی ایل پی ایس ایل سیزن نائن میں پشاور ظلمی اور ملتان سلطان کے درمیان دلچسوسن سے نقید مقابلہ ہوا جب سے پشاور ظلمی چار ان سے فاتح رہا پشاور ظلمی کے کپتان بابر آزم میچ کے بہترین کھلاری خرار پائے سابق کپتان اور دنیا کے بہترین بلے بازوں میں شوار ہونے والے بابر آزم نے اس مرتبہ پی ایس ایل میں پھر خود کو قطعناک اور بہترین بیٹر کی فیرس میں ٹوپ پر رکھا ہوا ہے بابر آزم نے ملتان سلطان کے خلاف چالیس گندوں پر چونسٹ رن سات چوکو اور دو چھکوں کی مدد سے سکور کیے اور پی ایس ایل نائن میں اپنی تیسری نف سینچری کے ساتھ ٹوپ سکور رہنے کا اعزاد برقرار رکھا ہوا ہے بابر آزم نے پہلے میک میں کوئٹا گلائیڈیٹر کے خلاف ارسٹھ کراچیکنگ کے خلاف بہتر اور لاہو کلندر کے خلاف ارتالیس و ملتان سلطان کے خلاف چونسٹھ رنس کی انہیں کھیلی اور سیزن نائن میں اسلام آباد یونائٹیٹ کے خلاف ایک سو گیارہ رنس کی ناقابل شکست نہیں کھیل کر سینچری بنانے کا عزاز بھی حاصل کیا بابر آزم سات میچوں میں چھے سٹھ آشاریا چھے چھے کی عوصت سے سب سے زیادہ تین سو چورانوے رنس بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک سو باون آشاریا ایک دو کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کرتے ہوئے بیالیس چوکے اور نو چکے بھی اس ٹورنمنٹ میں لگا رکھے ہیں پاکستان سپر لیگ ایک ایسا پلیک فارم ہے جہاں سے ملک کے بہترین اور نوجوان کھلاریوں کو اپنی صلاحیتوں کو دکھانے کا موقع میسر آتا ہے ماضی میں بہت سے کرگیڈرز اس لیگ کے ذریعے قومی ٹیم میں جگہ بنا چکے ہیں اس مرتبہ بھی چھے فرنچائزز نے انڈر نائنٹین اور ڈومسٹک سطح پر پرفارم کرنے والے ہیروں کو اپنے سکوٹ کا حصہ بنایا اور وہ اپنی پرفارمنس سے سب ہی کو متاثر کر رہے ہیں ان میں بیٹنگ کے شعبے میں اُبھرتا ہوا نام خوجہ نافکہ ہے کوئٹا گلیڈیئٹر کی جانب سے دائیں ہاتھ کے بلے بازنے لاہور کلندر کے خلاف حدف کے تاقب میں ساٹھ رنس کی جارہانہ اور ناقابل شکست انہیں کھیل کر خود کو ثابت کیا پی ایس ایل نائن میں سپن بولنگ کے شعبے میں نوجوان اور باصلائیت بولر سامنے آئے ہیں ان میں عارف یاقوب کا نام سر فیرست ہے عارف یاقوب نے پشاور ظلمی کی جانب سے چار میچ کھیل کر آٹھ وکٹیں حاصل کی لیکن اسلام آباد یونائٹیٹ کے خلاف ایک ہی اوور میں چار وکٹیں لے کر عارف یاقوب نے میچ پشاور ظلمی کی حق میں کر دینے کا کارنامہ انجام دیا جہاں ان کی بہترین بولنگ ستائیس سنس کے بدلے پانچ وکٹیں رہیں پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹا اور فاس بولنگ کے اہم رکن نسیم شاہ کے بھائی ہنین شاہ نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ کندے سے کندہ ملایا ہے اور وہ بھی اسلام آباد کی فتح میں قلیدی کردار نبھا رہے ہیں اگرچہ ہنین شاہ نے چار میچوں میں صرف چار وکٹیں حاصل کی ہیں لیکن وہ اپنی سوئنگ بولنگ سے اپنے تابناک مستقبل کا اعلان کر رہے ہیں اسپن بولنگ میں انڈر نائنٹین سے پی ایس ایل نائن میں جگہ بنانے والے فیصل اکرم اور گلشتہ روز اپنا پہلا میچ کلنے والے مہران ممتاز نے اپنی نپی تولی بولنگ سے ہریف ٹیموں کو خوب پریشان کیا ہے پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن میں امرجنگ ٹیلنگ بھی خوب اُبھر کے سامنے آ رہا ہے لاہور قلندر کے فاز بولا جہانداد خان ہو یا کوئٹا گلیڈیئٹر کے خوجہ نافے سب ہی نے اپنی پرفارمنس سے خود کو بہتر ثابت کیا ہے کوئٹا گلیڈیئٹر کے نوجوان بیٹا خوجہ نافے نے جیو نیوز سے باتچیت کرتے ہوئے کہا وہ نیچرل بیٹنگ کرتے ہیں جس طرح کی صورتحال ہوتی ہے اسی حساب سے بلے بازی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں انہیں پاکستان سوپر لیگ میں سیکھنے کا موقع میسر آیا ہے ان کی اولین ترجیح کوئٹا گلیڈیئٹر کو ٹائٹل جتوانا ہے کہ PSL ایک بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے ینگسٹر کے لیے تو یہی ہے کہ اگر آپ درسنگ روم شیئر کرنے کی بات کریں تو میرے ساتھ کتنے سینئر پلیرز ہیں سیفی بھائی اور کوچیز میں دے کے سر ویوین ریچرڈ شین وارٹسن تو کافی کچھ سیکھنے کو مل رہے ہیں جو جو سیکھنے کو مل رہے ہیں اس کو میں کر رہا ہوں جی بالکل مائنسیٹ تو جو میں نے پریکٹس کی ہے پیچھے تو جو میرا نیچرل ہے کوشش کرتا ہوں میچ میں میں وہ ہی نیچرل اپنا کھیلوں باقی جو میچ کی سچویشنز ہوتی ہے اس ٹائم دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کھیلے بندہ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا نیچرل ہی کھیلے جی بالکل ہوتی ہے سپیشل ٹریننگ ہوتی ہے جیسے بیٹنگ کی بات کرے تو مطلب ہر شورٹس کی پریکٹس کرتے ہیں ہم کافی دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے ہر دن تو اسی وجہ سے اتنا مطلب ہوتا ہے کہ شورٹ مارو تو بال کو نہ دیکھو انشاءاللہ کوشش تو ہی ہے کہ ٹائٹل جیتنا ہے باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں اور ہمارے محنت تو یہی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال فائنل لے کے جائیں گے انشاءاللہ یہی تھا آج کا ہمارا ہے پرگرام ٹوٹر پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں اسکور ایٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس طواقوں کے ساتھ کی پاکستان میں کھیلو کھیلالی ترقی کرتے ہیں سید یائے حسینی کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پرگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ